بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی میری ویڈیو فزیکس کی اوپیڈا یونٹ 7 & 9 کلاس کا پروپٹیز آف میٹر آج میں اس کا لیکچر نمبر 4 کروانا ہے آج کی ویڈیو میں جو میں پہلا قویشن کروانے جا رہا ہوں یہ بہت امپورٹن قویشن ہے اور وہ ہے دفائن اور ایکسپلین پاسکر لاؤ پاسکر لاؤ کیا ہوتا ہے؟ بڑا سمپل سا ہے اور بڑا ایزلی آپ لوگ کو سمجھا جائے گا اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے ایکسر اگزیم میں وہ ٹچ کرتا ہے پہلے بھی ریڈی بورڈ کے اگزیم میں پاسکر لاؤ اس نے اور اس کی اپلیکیشنز جو اس نے ٹچ کی ہوئی ہیں تو بہت امپورٹنٹ قویشن ہے یہ والا تو پاسکر لاؤ کیا ہے؟ اس کو ڈفائن کرنا ہے اور اس کو ایکسپلین کرنا ہے پہلا یہ قویشن ہمارا دیکھیں میرے پاس فارجمبل ایک کنٹینر ہے ٹھیک ہے کنٹینر کے اندر میں نے کیا کیا ہے؟ پانی لیا ہے یا کوئی بھی لیکوڈ ہم لوگ نے یہاں پہ یوز کی ہے اب یہی چیز اگر آپ کو سمجھ آگی تو آپ کو پاسکر لاؤ سمجھ آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں وہ بھی آپ لوگ کو ایزلی سمجھ آ جائیں گی کہ یہ کیسے جو ہے وہ اپلائے ہوتا ہے ہماری دیلی لائف کی اوپر تو یہ کنٹینر ہے کنٹینر کے اندر ہم لوگ نے کیا لیا لیکوڈ لیا ہے ٹھیک ہے ابھی کیا کرنے ہم نے اس کو ایک پسٹن کی ہلپ سے اس کے اوپر ایک پسٹن فارجانبال ہم نے لگایا اور اس پسٹن کے اوپر ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے فورس اپلائی کرنی ہے جب اس پسٹن کے اوپر فورس اپلائی کریں گے تو یہ فورس کیا کرے گی اس لیکوڈ کے اوپر پریشر اگزرڈ کرے گی ٹھیک ہے افکوس جب بھی آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی فورس اپلائی کی جاتی ہے کسی بھی given area کے اوپر certain area کے اوپر force supply کرتے ہیں تو اس کا resultant میں ہمارے پاس کیا چیز نکلتی ہے ہمارے پاس pressure نکلتا ہے تو جب اس piston کی help سے ہم liquid کے اوپر force apply کریں گے اب کیونکہ piston کا کیا ہے ایک specific area ہے surface area ہے اور یہ ہم نے force apply کیا RED ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ جب بھی کسی certain surface area کے اوپر force apply کرتے ہیں تو pressure create ہوتا ہے تو جیسے ہی اس کو اوپر force apply کریں گے تو یہ اس liquid کے اندر pressure exert کرے گا اس کا pressure جو ہے وہ produce ہوگا اب وہ pressure اب Pascal لا کیا کہتا ہے Pascal کیا کہتا ہے کہ وہ pressure جو اس force نے produce کیا ہے جب وہ pressure equally distribute ہوگا ہر جگہ پہ liquid جدر جدر وہ liquid موجود ہوگا اس کے liquid کے ہر زردے تک وہ pressure کیا ہوگا ہر point تک وہ pressure equally distribute ہوگا اب for example ہمارے پاس اس پورے container کے اندر یہاں پہ hole میں نے بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو liquid کیا کرے گا اب pressure جو ہے وہ نیچے کی طرف add کرے گا ٹھیک ہے liquid کے اوپر pressure apply ہوگا تو جیسے pressure اس کا apply ہوگا تو وہ ہر hole میں equally distribute ہو جائے گا ہر direction میں فارض ہے پھل یہاں سے liquid یہاں سے یہاں سے یہاں سے جو liquid exit ہوگا جو liquid باہر نکلے گا وہ اسی pressure سے equally distributed ہوگا جو pressure ہم لوگ نے یہاں پہ apply کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ والا liquid جو ہے وہ زیادہ speed کے ساتھ تیزی کے ساتھ زیادہ pressure کے ساتھ نکر رہا ہوگا اور یہ کم کے ساتھ نکر رہا ہوگا اب فارض ہے اس میں سے پانی پہلے بھی نکر رہا تھا ایک specific pressure کے ساتھ پانی جو ہے وہ باہر نکر رہا تھا پھر جب ہم نے اس کو پر یہ external force لگائی اس کی وجہ سے جو pressure create ہوا اس pressure نے equally distribute ہو جانا ہے جتنے extra pressure کے ساتھ یہ نکلے گا بعد میں اتنے ہی extra pressure کے ساتھ یہ بھی نکلے گا اتنے extra pressure کے ساتھ یہ ہے اور اتنے extra pressure کے ساتھ یہاں سے نکلے گا تو پاسکل کیا کہتا ہے کہ جب بھی ہم liquid کے اوپر pressure apply کرتے ہیں تو وہ pressure equally distribute ہو جاتا ہے throughout the liquid جتنا ہمیں liquid ہوتا ہے اس میں equally distribute ہو جاتا ہے اب چاہے وہ 1 hole ہو چاہے وہ 2 hole ہو چاہے وہ 3 hole چاہے وہ 4 hole چاہے وہ 6 hole چاہے 10 hole جتنے بھی ہوں گے ان میں وہ equally distribute ہو جائے گا ہر point کے اوپر وہ جو pressure ہم نے apply کی ہونا ہے وہ equally distribute ہونا ہے equally ان کے حصے میں جو ہے وہ pressure آنا ہے جو ہم نے external pressure اپلائی کرنا ہے یہ ہوتا ہے پاسک اللہ اور اسی کی بیس کے اوپر اس کے جو اپلیکیشنز ہیں آگے چل کے جو ہماری ڈیلی لائف میں یوز ہوتی ہیں جو مسلی مشینز ہیوی مشینز دی یوز ہوتی ہیں وہ سیم اسی لاغ کے اوپر جو ہے وہ بیس کر کے ہم لوگ نے بنائی ہیں تو دیکھیں مارے پاس سب سے پہلے جو ہے اس کے ڈیفنیشن کے ہے تو جو پریشر اپلائی کیا جاتا ہے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر لیکوڑ کا کوئی بھی پوائنٹ ہے وہاں پہ جب ہم پریشر اپلائی کریں گے بسکلی ہم فورس اپلائی کریں گے جس کے ریزنٹین میں پریشر کریئٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس کنٹینر کے اندر وہ کیا ہوگا وہ باقی پورے لیکوڑ میں لیکوڑ کا جتنے بھی پارٹس ہوں گے وہاں پہ ایکوالی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا ایکوالی ٹرانسمنٹ ہو جائے گا پریشر اپلائی کیا ہے تو وہ پریشر کیا ہو جائے گا لاؤس ہو جائے گا اور ان پوائنٹ سکھ فار ایزمپل وہ پہنچ گیا لیکن ان پوائنٹ سکھ پہنچا نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا جیتنا بھی یہاں پہ پریشر ہم لوگ نے کریئٹ کیا ہے وہ ان سب پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایکوالی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا اس پورے لیکوڑ میں ایکوالی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا یہ ہوتا ہے پاسکل لاؤ اب دیکھیں مارے پاس اس کی ایکسپلینیشن میں آپ لوگ جو ہے وہ جو میں نے آپ کو سمجھایا بھی وہ سیم چیز آپ نے لکھنی ہے کہ جب ہم ایکسٹرنل فورس اپلائی کرتے ہیں کسی بھی سرفس ایریا جو لیکوڑ کا سرفس ایریا ہوتا وہاں پہ اس سے کیا ہوتا ہے لیکوڑ کے اندر پریشر جب وہ انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ پریشر انکریز جب ہوتا ہے وہ ایکوالی ٹرانسمنٹ ہوتا ہے ہر پوائنٹس کے اوپر ہر ڈائریکشن کے اندر جو لیکوڑ ہے نا مثلا یہ جو پریشر آرڈیس کے اندر انکریز ہوا یہ ہر ڈائریکشن میں ہر پوائنٹ پہ ایکوالی ڈسٹریبوٹ ہو جائے گا اور یہ والز آف کنٹینرز جو ہیں ہمارے پاس وہ جو ہے وہ فورس اپلائی کرے گا وہاں پہ اگزرٹ ہوگا بیسکلی پریشر کے ساتھ یہاں پہ پانی بائی نکلے گا پہلے ہم نے یہاں پہ فورس اپلائی نہیں کی تو پانی تو سٹل یہاں سے نکل رہا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ پانی کا اپنا بھی پریشر ہوتا ہے پانی تو نکل ہوگا لیکن جب ہم یہاں پہ فورس اپلائی کریں گے تو جتنا پریشر یہاں پہ کریئٹ ہوگا وہ پریشر ایکوالی ڈسٹریبوٹ جائے گا انہیں سب میں اتنے پریشر سے زیادہ لیکوڑ باہر نکلنا شروع ہو جائے گا اس کو پاسکل لا کہتے ہیں اب دیکھ ہمارے پاس اس کی کچھ اپلیکیٹسنز ہے ہمارے ڈیلی لائی میں جو پاسکل لا ہے یہ بہت ساری مشینری کے اندر یوز ہوتا ہے سپیشلی جو ہیوی مشینری ہوتی ہے جس نے لوڈ اٹھانا ہوتا ہے یا کسی چیز کو کمپریس کرنا ہوتا ہے اس کے اندر ہائیڈرولیکس جس میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے ٹھیک ہے فارغمپل ہماری گاڑیوں میں یوز ہوتا ہے جو کاریں اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں یا جو چیزیں کمپریس کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ نے ایک سر جو ہے وہ ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا یہ سارے کی سارے کیا ہیں ہمارے پاس پاسکل لا کے اوپر بیس کی ہوئی اپلیکیشنز ہیں پاسکل لا ان کے اندر جو ہے وہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے ابھی ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کچھ جو ہے ایمپورٹنٹ اس کی اپلیکیشنز وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ بیسکل ہوتا ہے پاسکل لاؤ ہمارا جب بھی کسی لیکوڈ کی اوپر پریشر اپلائی کریں گے تو وہ فورس اپلائی کریں گے تو وہ فورس کیا کرے گی پریشر جو ہے وہ کریٹ کرے گی لیکوڈ کے اندر وہ پریشر جو ہے وہ ایکولی ڈسٹیبیوٹ ہوگا پورے لیکوڈ کے اندر اس کو بولتے ہیں پاسکل لاؤ اب دیکھیں جو نیکسٹ ایمپورٹنٹ کوئیشن ہمارے پاس ہو ہے write and explain applications of پاسکل لاؤ یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ کوئیشن ہے ایکسر وہ کہتا ہے پاسکل لاؤ ڈفائن کریں اس کے ساتھ اس کی اپلیکیشن بھی explain کریں اب جو پاسکل لاؤ ہے اس کی اپلیکیشن میں سب سے اپلیکیشن ہمارے پاس آتی ہے وہ ہائیڈرولک پریس ٹھیک ہے جو پہلے نمبر پر آتی ہے ہائیڈرولک پریس مطلب کسی بھی چیز کو آپ نے پریس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ پریشر کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ پاسکل لاؤ ہمارا use ہوتا ہے تو ہائیڈرولک پریس کی میں آپ کو یہاں پہ ایک instruction کر کے دکھاتا ہوں اس میں دیکھیں ہمارے پاس دو cylinder use ہوتی ہیں ایک کا surface area بڑا ہوتا ہے اور ایک کا surface area چھوٹا ہوتا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ایک اور ہمارے پاس cylinder سے لنک کیا ہوتا ہے یہ اس کا چھوٹا surface area والا cylinder ہوتا ہے یہ اس کا بڑے surface area والا cylinder ہوتا ہے اب ان دونوں cylinder کے اندر ہمارے پاس piston ہوتے ہیں جو چھوٹا surface area والا cylinder ہے اس کے اندر بھی piston ہوتا ہے اور جو بڑا surface area والا ہمارے پاس cylinder ہوگا اس کے اندر بھی piston موجود ہوگا تو دونوں جو ہمارے cylinder ہوں گے ان کے اندر piston موجود ہوتے ہیں اب جس چیز کو ہم نے پریس کرنا ہوتا ہے وہ ہمارا جو large surface area والا piston ہوگا اس کے اوپر رکھی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہوتا ہے پریس کرنا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو سلنڈر ہوگا نا یہاں پہ اس کی سرفس کے ساتھ یہاں پہ اس نے آکے پریس ہونے ہیں یا یہ موسلی جو ہے وہ کسی چیز کو اٹھانے کے لیے بھی یوز کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی کونسپٹ کے تیر جو ہماری گاڑیاں وہ لفٹر اٹھاتے ہیں نا وہ بھی سیم اسی کونسپٹ کے اکورڈنگلی جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ والا پھر کمپریس والا نہیں ہوتا اس کو پر جسٹ یہ سٹینڈ ہوتا ہے اس کو پر گاڑی کھڑی کر کے تو وہ کمپریس جو ہے اس کے پر پریس کے مدد سے جو ہے اس کو پر اٹھاتے ہیں ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بیسیکلی ہیڈرولیک پریس میں ہوتا کیا ہے اب تھوڑی سی انپورٹ دے کے بہت زیادہ آٹپورٹ جو ہے وہ رسیو کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں اب یہ چیز فارزمپل ہم نے یہاں پہ یہ لو ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ آئرن ہے اس کو ہم نے کمپریس کرنا ہے جس کو easily کمپریس نہیں ہوگا ہم کو بہت زیادہ اس کے لیے جو ہے وہ فورس کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ ہم کو جو ہے وہ فورس لگانی پڑتی ہے اس کو کمپریس کرنے کے لیے تو اب ہیڈرولیک پریس کے اندر ہوتا کیا ہے ہم نے تھوڑی سی فورس اپلائی کرنی ہے اس چھوٹے سلنڈر کے اوپر چھوٹے پسٹن کے اوپر تھوڑی سی فورس اپلائی کرنی ہے جو ہمارے پاس پاسکل لا اپلائی کرتے ہوئے یہ جو ہمارے پاس دوسرا پسٹن ہے جو اس لارچ سلنڈر کے اندر لگاوا ہے اس کے پاس ہمارے پاس جو آٹپوٹ آنی ہے اور وہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں آنی ہے جس کے وعی سے یہ جو بھی چیز ہوگی اس کو پریس کرنا سان ہو جائے گا نورمل وے میں اس کو پریس کرنا بہت مشکل ہوگا لیکن پاسکل لا اپلائی کر کے اس کو پریس کرنا بہت ہیزی ہو جائے گا ابھی آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہوتا ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے یہ جو میرے پاس چھوٹا سرفس ایریا والا پسٹن ہوگا اس کا سرفس ایریا چھوٹا سمال اے سے اور جو بڑا پسٹن ہوگا بڑے سرفس ایریا والا اس کو capital اے سے لیٹ کر لیتے ہیں اب دیکھیں اس چھوٹے سرفس ایریا والے پسٹن کے اوپر میں نے کیا کرنا ہے فورس اپلائی کرنا ہے جس کو F1 نام دیتے ہیں جو فرسٹ ہماری انپورٹ فورس بیسیکلی جو ہوگی اب F1 ہے تو اس کا جو ہے وہ دیکھیں ہمارے پاس وہ اس ایکوال کیا ہوگی پی سمال اے مطلب فورس اب اپلائی کریں گے ایک سرٹن ایریا کے اوپر تو وہ کیا ریزلٹ کرے گی ہمارے پاس پریشر نکالے گی پریشر اس ایکوال کیا ہوتا ہے فورس ڈیوائیڈڈ بائی ایریا تو ہم نے فورس ہم کو پتا ہے جب ہم ان میں فورس اپلائی کی تو وہ اس ایکوال کیا ہوتی ہمارے پاس پی اے مطلب پریشر ملٹیپلائی بائی ایریا اب دیکھیں یہ فورس جہاں پر اپلائی ہوگی تو اس نے کیا کرنا ہے پریشر کریٹ کرنا یہاں پر اس نے پریشر کریٹ کرنا ہے اب پاسل کیا کہتا ہے کہ وہ پریشر ایکوالی ڈسٹیبیوٹ ہو جائے گا ہر جگہ پر لیکوڈ میں اب اس کا اور تو کوئی اس کے اندر جو ہے وہ ہول نہیں ہے تو یہ یہاں سے پریشر ٹرانسفر ہوتا ہوا لیکوڈ کے اندر یہاں پر پہنچ جائے گا جہاں پر سرفس ایریا ہمارے پاس اے ہے تو یہاں پر وہ پی اے ہو گیا یہاں پر جو پریشر ہمارے پاس ہونا ہے وہ پی اے ہونا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پریشر تو جتنا اس نے پریشر یہاں پر کریٹ کرنا ہے اتنا ہی پریشر اس سرفس ایریا میں اے کے اوپر ٹرانسفر ہونے ہے جتنا اس پسٹن نے لیکوڈ کے اندر پریشر جو ہے وہ اس کے اوپر آ جائے گا یہ وہ پریشن اس کے اوپر آ جائے گا تو یہ فورس جو ہے وہ اپورڈ کریئٹ ہوگی ٹھیک ہے وہ فورس کیا ہوگی ایف ٹو جو ایکول ٹو ہوگی ہمارے پاس پی اے کے ٹھیک ہے ایک نئی فورس کریئٹ ہوگی افکوس اس کی آٹوپورٹ فورس بھی تو آنی ہے نا وہ آٹوپورٹ فورس یہاں پہ ہمارے پاس نکلے گی اور وہ ہوگی پی اے کے ایکول یہ اس پیسٹن کے اوپر یہ جو آپ کو بلیک کلر والا اے کیپٹل نظر آ رہا ہے یہ جتنا پریشر ہم لوگ نے یہاں اگزیڈ کرنا ہے اتنے پریشر اس کے اوپر اپلائی ہونے اور وہ اوپر کے درف جو ہے وہ موو ہونا ہے ایک فورس کے ساتھ وہ فورس جو ہم کو ایف ٹو نکلے گی وہ اس ایف وان سے بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہم نے تھوڑی سی فورس اپلائی کرنی اور ہمارے پاس ریزلٹن میں یہ جو پیسٹن آتا ہے جو ہمارے پاس بڑا پیسٹن ہوگا یہ اچھی خاصی فورس کے ساتھ جو ہے وہ اوپر موو ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ابجیکٹ کیا ہو جائے گا ہمارا کمپریس ہو جائے گا ابھی ہم اس کو پریکٹیکلی بھی نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ ایف ٹو جو ہے وہ کیسے بڑی آئے گی ایف وان سے کیسے بڑی ہوگی اور کتنی بڑی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ سارا کنسپٹ جو ہے وہ ہائیڈرولیک پریس کے اندر ہمارے پاس ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہل اس میں اپنے کنسٹرکشن لکھنا ہے اس کی کہ جو ہائیڈرولیک پریس ہے وہ ایک مشین ہوتی ہے جو پاسکل لاؤ کے اوپر کام کرتی ہے اس میں دو سلنڈر ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ان دونوں کا ڈیفرنٹ کراس ایکشن ایریا ہوتا ہے اور دونوں کے ساتھ پسٹن لگی ہوئے ہوتے ہیں جو بلیک والے ہیں یہ پسٹن لگی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا بھی کراس ایکشن ایریا اے اور کیپٹل اے ہے اب جو فورس ہمارے اپلائی کرنی ہے وہ سمال کراس ایکشن ایریا کے اوپر اپلائی کرنی ہے مطلب اس کی اوپر اپلائی کرنی ہے جو پسٹن ہے نا اس کے اوپر ہم نے لوگ نے جو فورس اپلائی کرنی ہے اور جس ابجیکٹ کو ہم نے کمپریس کرنا ہے وہ پلیس کرنا ہے ہم نے big یا large cross section area کے پسٹن ہے اس کو ہم نے یہاں پہ پلیس کرنا ہے جو large section area والا ہمارے پاس پسٹن ہوگا اس کی اوپر ہم لوگیں یہاں پہ پلیس کرنا ہے یہ اس کی construction ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے اس کی working working سیم وہی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے force F1 جو ہے وہ apply کرنی ہے پسٹن کے اوپر کون سے پسٹن کے اوپر جس کا cross section area چھوٹا ہوگا اور جو object ہم نے compress کرنا ہے وہ ہم نے اس پسٹن کے اوپر رکھنا ہے جس کا cross section area بڑھا ہوگا جس کو A بولا ہوئے ہم نے پریشر جو ہے وہ produce کرنا ہے اس پسٹن نے small والے پسٹن نے پریشر پروڈیوس کرنا ہے یہ پریشر جو پروڈیوس ہونا ہے یہ equally transfer ہو جائے گا دوسرے ہمارے پاس پسٹن تک اس پسٹن نے پروڈیوس کرنا ہے تو دوسری جگہ پر transfer ہو جائے گا اس کو پر equally اور یہاں پہ ہمارے پاس جو force ہے وہ F2 ہوگی جو act کارج ہوگی ہمارے پاس اس پسٹن کے اوپر اور یہ F2 ہوگی یہ much larger ہوگی compare to F1 کے یہ ہماری کیا اس کے اندر working ہوتی ہے دیکھیں ابھی جو pressure acting on piston of small area یہ جو pressure ہے یہاں پہ جو pressure ہمارے پاس بن رہا ہوگا وہ is equal to کیا ہوگا F1 divided by A small A یہاں سے جو ہے وہ pressure acting on large area piston والے سے بھی نکال سکتے ہیں P is equal to F2 divided by A مطلب یہاں پہ جو ہمارے پاس pressure بن رہا ہے جو pressure ہم نے یہ force اپلائی کی اور یہ pressure اس piston کے اوپر جو pressure exert کر رہا ہے وہ ہے F1 divided by small A اور یہ piston جو اس کے اوپر جو pressure ہوگا وہ کتنا ہوگا F2 divided by A مطلب اس کا cross section area A ہے اور اس کے اوپر جو force ہوگی وہ F2 ہوگی ابھی دیکھیں ہمارے پاس تو according to Pascal Laos نے کیا کہا تھا کہ جتنا ہم لوگیں پریشر initiate کرنا ہے اتنا ہمارے پاس pressure جا وہ end پہ بھی آئے گا جتنا مطلب initial pressure ہوگا اتنا ہی pressure ہمارے پاس final pressure بھی ہوگا pressure جو ہے وہ loss نہیں ہوگا بلکہ transmit ہو جائے گا دوسرے point پہ اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ ہمارے پاس یہاں پہ جتنا pressure create ہوگا ٹھیک ہے وہ equally distribute ہو جائے گا اس میں اس والی piston میں مطلب کہ P1 is equal to P2 ہوگا بسکلی آپ کہہ سکتے ہیں initial pressure versus last pressure تو ہمارے پاس F2 divided by A is equal to ہمارے پاس F1 divided by A مطلب یہ دونوں pressure equal ہوئیں گے ٹھیک ہے یہ pressure اور یہ pressure مطلب initial pressure اور final pressure equal ہوئیں گے تو جب یہ equal ہوئیں گے تو ہمارے پاس F2 divided by A is equal to F1 divided by A یہ ہوگا F2 ہم نے find کرنی ہے تو F2 ادھری رہے گا A ادھر جا کے multiply ہو جائے گا تو F1 multiply by A over small A ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ A over small A اس کی value ہمیشہ greater than 1 آئے گی اس کی value ہمیشہ greater than 1 آئے گی آپ کوئی بھی value A کی رکھ لیں اور small A کی رکھ لیں کیونکہ A چھوٹا ہونے اور یہ A جو ہے وہ capital A جو ہے وہ بڑا ہونے کیونکہ ان کا cross section area بڑا ہے تو ہمیشہ یہ value جو ہے وہ بڑی آئے گی 1 سے بڑی آئے گی جب یہ 1 سے بڑی آئے گی تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ F2 جو ہے وہ F1 سے بڑی آئے گی کیونکہ ہمارے پاس جو ہے دیکھیں F1 multiply by 1.5, 1.6, 1.7 جو بھی کریں گے اس کا مطلب ہو گیا کہ F2 جو ہے وہ F1 سے اتنے times greater ہے 3 times greater ہے, 5 times greater ہے 10 times greater ہے ویسے normally یہ multiples میں ہوتے ہیں 5, 6, 10, 100, 10, 1000 multiples of میں ہوتے ہیں 1000, 10,000 تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ جتنا بھی اس کا answer آئے گا F2 جو ہے ہماری وہ F1 سے اتنے times greater ہوئے گی اور یہ ہمیشہ answer اس کا جو ہے وہ بڑا ہی آتا ہے اس کا مطلب ہو گیا کہ جتنے ہم F1 لگائیں گے ہمیشہ F2 اس سے جو ہے وہ ہمارے پاس بڑا ہی answer آئے گیا تو آپ end پہ اس کو remarks بھی دیں گے کہ ratio a over small a جو ہے وہ ہمیشہ greater than 1 آئے گی اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ جو F2 act کرے گی large piston والی وہ much greater ہوئے گی than F1 کے جو کہ ہم نے small piston کے اوپر apply کی تھی اس کا ابھی ایک numerical دیکھتے ہیں ابھی next اس کا ایک numerical آئے گا وہ numerical سے بھی آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گیا کہ F1 تھوڑی سی apply کر کے F2 ہمارے پاس کتنی زیادہ نکلے گی تو دیکھیں ہمارے پاس یہی example 7.2 کرتے ہیں ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ in an hydraulic press a force of 100 newton is applied on the piston of pump of class section area 0.01 meter square وہ کہہ رہا ہے کہ ایک force ہے جو صرف 100 newton ہم نے apply کی ہے ایک small section area کے piston کیوں پر ٹھیک ہے وہ کتنا area اس کا 0.01 meter square اب وہ کہہ رہے کہ F2 find کریں ٹھیک ہے جس نے cotton کو compress کرنا تھا جو cotton bale ہوتی ہے ہمارے پاس اس کو press کرنا تھا ہم نے ٹھیک ہے اور اس کا cross section area 1 meter square ہے تو وہ find کریں ہمیں دیکھیں کتنا زیادہ answer آئے گا تو given data کے اندر ہمارے پاس F1 اس نے دی 100 newton کی small a اس نے دی ہم کو 0.01 meter square F2 ہم کو وہ question mark ہے اور a اس نے ہم کو دیا 1 meter square ابھی دیکھیں ہم کو معلوم ہے کہ جو F2 ہے وہ equal to کیا ہے F1 multiply by a over small a F2 define کرنی ہے values لگا دیں گے میرے پاس تو F1 کیا ہے میرے پاس 100 multiply by a میرے پاس 1 ہے اور divided by small a 0.01 ہے جب ان کو solve کریں گے تو میرے پاس F2 آتی ہے وہ 10,000 newton آتی ہے دیکھ لیں 100 newton کی force apply کی ہے اور output ہمارے پاس 10,000 newton force جو ہے وہ نکلے گی کیوں ایسا ہوتا ہے pressure transfer ہوتا ہے تو force جو ہے وہ of course different ہی آئے گی کیونکہ cross section area different ہو گیا تو of course different آئے گی کیونکہ section area different ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم لوگ تھوڑی force apply کر کے output ہے وہ بہت زیادہ force کی صورت میں کام کاری ہوتی ہے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں basically اس میں components کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس brake pedal ہوتا ہے جس کو ہم نے press کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ابھی اس کے ساتھ پائپس لگی ہوئے ہیں ان کے اندر fluid ہوتا ہے hydraulic fluid ہوتا ہے hydraulic press کے اندر جو اندر بھی cylinders سب سے پہلے اس کے اندر آئے گا master cylinder یہ master cylinder کے ساتھ piston لگا ہوتا ہے اندر آپ کو نظر آرہا نا یہ piston لگا ہے یہ piston لگا ہے جیسے پاؤں کو press کرے گا اندر کی طرف move ہو جائے گا جب اندر کی طرف move ہو گا تو یہ liquid کی اوپر پریشر کر دے گا جب یہ force اپلائی ہوگی تو وہ force کیا کرے گی اس liquid کے اوپر پریشر اگزیڈ کرے گی پریشر اکارڈنگ ٹو پاسکل لا اکھولی ٹرانسفر ہونا ہے ہر پوائنٹ کی اوپر جدھر جدھر یہ liquid ہوگا اس liquid میں ہر جگہ پہ اکولی ٹرانسفر ہونا اب یہ جیسی اس پریشر اپلائی ہوگا تو یہ پریشر ٹرانسفر کرتا 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 ادھر آجائے گا اس سلنڈر میں دیکھیں ہمارے پاس دو پسٹن لگی ہوتے ہیں دونوں پسٹن موم یہ ایک اس ساتھ ہمارے پاس یہ بریک شو لگا ہے تو جب یہ پسٹن اس کو کمپریس کرے گا اس والے کو تو یہ بریک شو بھی بریک جب یہ بریکشو مائر کی درف موو ہوئے گا تو یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ بریک ڈرم لگے ہوئے ہیں یہ ٹائر کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بریک ڈرم لگے ہوئے ہیں تو یہ بریکشو لگے ہوئے ہیں یہ دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گے اٹیچ ہو جائیں گے جب یہ دونوں آپ اس میں اٹیچ ہو جائیں گے تو ان کے دریمان میں ایک فرکشن پریڈیوس ہوگی وہ فرکشن کیا کرے گی ان کو ان کو گاڑی کو جو ہے وہ روکنے میں ہیلپ کرے گی گاڑی جو ہے وہ فرکشن کی وجہ سے رک جائے گی تو جیسے یہ پاؤں یہاں سے ہٹا لے گا تو وہ پریشر ختم ہو جائے گا جب پریشر ختم ہو جائے گا تو یہ پسٹن بھی واپس آ جائیں گے اب یہ کویشن آتا ہے کہ یہ والے دونوں جو ہیں یہ بریکشو جو ہیں اور یہ کیسے واپس آئیں گے تو انہوں نے یہاں پر سپرنگ لگایا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کو تو جیسے یہ پاؤں ہٹائے گا تو یہ سپرنگ کیا کریں گے ان کو واپس اپنی اصل پوزیشن پر ریسٹور کر دیں گے کیونکہ سپرنگ کیا ہوتا ہے الاسٹک ہوتا ہے وہ اپنی اریجنل پوزیشن پر ریسٹور ہو جائے گا تو یہ دوبارہ جو ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گے ہمارے پاس جو بریک ڈرم ہے اور ہماری گاڑی جو چلنا شروع ہو جائے گی پھر دوبارہ جب پریس کریں گے تو دوبارہ فلوڈ میں جو یہ پریشر کریٹ ہوگا دوبارہ پسٹن باہر جائیں گے پسٹن کیا کریں گے بریک شوز کو اور اس کو سٹیل کو باہر ہتر پریس کریں گے بریک ڈرم کے ساتھ اٹیچ کریں گے فرکشن پریڈیوز کریں گے اور گاڑی رک جائے گی سیم ادھر سامنے بھی ایسی ہو رہتے ہیں پریسٹن لگی ہوتے ہیں یہ سیم بریک پریس کرنے سے وہ پریشر ادھر بھی آئے گا وہ پریشر جب ادھر آئے گا تو یہ کیا کریں گے اس بریک پیڈ کے ساتھ سیم اٹیچ جائیں گے یہ بریک پیڈ آگے یہ ڈسک لگی ہویا ڈسک کے ساتھ جا کے فرکشن پریڈیوز کرے گا اور گاڑی ہماری رک جائے گی سیم یہ ہمارا پرنسپل جو ہے وہ پاسکل لا کے اوپر ہم نے پریشر اگزرڈ کیا ہے وہ پریشر ایکولی ٹرانسپر ہونا ہے پورے لیکوڈ کے اندر اور وہ لیکوڈ نے کیا کرنا ہے آٹپور دینا ہے جس کی وجہ سے یہ پسٹن باہر کی طرف موو ہوئیں گے اور اس کی وجہ سے یہ آگے بریک پیڈ اور بریک شو اور ہمارے بریک ڈرم جائے وہ اٹیچ ہو جائیں گے اور ہمارے پاس گاڑی رکے گی تو سب سے پہلے کنسٹرکشن میں وہی چیز آپ نے لکھنا ہے جو بریکنگ سسٹم ہے گاڑیوں کا بسس کا ٹھیک ہے ٹرکس کا ہر چیز کا وہ ورک کرتا ہے پاسکل لا کے اوپر اس میں بھی ماسٹر سیلنڈر ہوتا ہے جس کو یہاں پہ ہم نے انیشیل جو دینا ہوتا ہے نا پریشر جو انیشیئیٹ کرنا ہے وہ ماسٹر سیلنڈر میں ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر پسٹن لگا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر جو ہے بیٹری کے ساتھ بریک پیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں یا بریک شو کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اس کے اندر پائپ ہوتے ہیں یہ پلائے پائپ جن کے اندر لیکوڈ فلو کرتا ہے جو ہائیڈرولیک فلویڈ ہوتا ہے ہمارے پاس وہ فلو کرتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کی ورکنگ بھی لکھنی ہے کہ کیا کریں گے جب ہم بریک پیڈل پش کریں گے تو وہ کیا کرے گا فورس اگزرڈ کرے گا ماسٹر سیلنڈر کے پسٹن کے اوپر جب فورس اگزرڈ کرے گا تو اس کے لیکوڈ فلویڈ ہوتا ہے اس کا پرسر ی تکریز ہو جائے گا ووہ پریسر ہے وہ ایکولی ٹرانسمنٹ ہو جائے گا پوری جگہ پر تھو پائپ جو پائپ لگے ہیں جس کے اندر لیکوڈ ہے ان پائپ کے دریئے پوری ہر جگہ پر شیفٹ ہو جائے گا اور باقی جو سلنڈرز کے اندر پسٹن لگے ہیں ان تک پہنچ جائے گا جب ان تک پہنچ جائے گا useless پرسر کا انکرز کرے گا اور جس کے عویے سے وہ Piston وہ کیا کریں گے Outward Move کریں گے جب وہ دونوں آپس میں مل جائیں گے تو ان کے ذریمان میں Friction współ Yoo-hou جب ان کے ذریمان میں Friction Dialog Adidas یا جب اекmatی ہوں گے اور ہماری گاڑی رک جائے گے تو سمبل چار چار جو ہیں وہ Steps ہیں اس کے جو ہے وہ Breaking System جس طرح سے کام کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے وہ Explain کرنا ہے تو I hope کہ آپ لوگوں کے میری آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی راپلوں کے میری آج کی ویڈیو اچھے لگی تو قائلے میں چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اپنا گوست رکھا رکھیں دعوم یاد رکھیں اللہ حافظ